اوہو یہ ابھی تک کچن میں ہے ٹائم کیا ہوا رہے بارہ بج رہے ہیں چلو یار سے کوئی ہیلپ کرا دیتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے بڑتن ہی دھو دیتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ میں کچھ نہیں بس بڑتن تھوڑے سے رہے گئے نہیں یار آپ منت ہوئیں اچھا نہیں رکھتا بلکل بھی کیوں کیا ہوا نہیں نئی لوگ بڑا سمجھتے ہیں بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں تو سمجھنے دے نہیں نئی پلیز آمدھوئیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا ہو تمہیں کس نے کہا یہ مردوں کا کام نہیں چلو میں تمہیں بہت اچھی بات بتاتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کل لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو سی لیا کرتے تھے گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ گھر میں آئے اور اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہا کہ میں آٹا گنتوں تو تم روٹیاں پکاؤ کتنی خوبصورت بات ہے یعنی دونوں مل کے گھر کے کام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے ان کے گھر کے کاموں میں اب یہ تو ہمارے معاشرے میں ایسی پھیل گیا کہ بھئی مرد گھر میں کرے گا تو اس کو کبھی جھوڑو کا بلا تو یہ ساری بات ہے ہمیں جو فالو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پاک کرتے تھے اپنے گھر کے بیسے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر ان کی زندگی کو اور ہم اپنا لیں تو اتنی جو جھگڑے میاں بی بی میں ہوتے ہیں اور اتنی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ تو ہوئی نہ گھروں میں اور اتنی محبت رہے آپ نے تو بہت اچھی بات بتائی ہے لیکن ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہمارا لیسن تھا وہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ تھوڑا سا لگا ہوگا کہ سمجھ گئے ہوں گے اور میں کمنٹس ہی مجھے آئیں گے اس کے اوپر بہت سارے لیکن ہر چیز کے لئے کیونکہ میں نے وہ چیز رکھی ہے جو حقیقت ہے جو ہمارا دین بتاتا ہے تو اس کو اٹھانا پڑا کیونکہ یہ مغدر ہو رہی تھی اب ویڈیوز تو ایسے ہی بنانے پڑتی ہیں تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور اس طرح دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں تک کہ اس طرح کے اچھی باتیں لوگوں تک بہنچتی رہیں مختلف انداز میں مختلف طرح لوگ سکھا رہے ہیں اور آپ بھی اس پر کام کریں آپ بھی لوگوں کو سکھائیں میرا یہ ایک مقصد ہے کہ آپ بھی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کنوے کریں آگے بتائیں جیسے میرے سیکھیں آگے بتاتے چلے جائیں تو اس طرح ہمارا معاشرہ انشاءاللہ بہت خوبصورت بن جائے گا اللہ حافظ